اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا ذَاقَ الشَّجَرَ تَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ ان دونوں نے جب درخت کو چکھا دونوں کا پردہِ بدن ایک دوسرے کے رو برو کھل گیا دونوں اپنے بدنوں پر درختوں کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے کپڑے اترنے پر دونوں کو حیاء آئی اس لیے کہ انسان کی فطرت میں برہنہ ہونے کی ناپسندیدگی شامل ہے برہنہ ہو گئے تو کوئی لباس نہیں تھا اس لیے درختوں کے پتے جوڑ کر جسم دھاپنے لگے حدیث میں آیا ہے آدم بھاگنے لگے تو اللہ نے پکارا آدم مجھ سے بھاگتے ہو آدم بولے اللہ میں شرم کی بنا پر بھاگ رہا ہوں اور اس وجہ سے کہ تیرے سامنے برہنہ کیسے رہوں پھر یہ کہ نافرمانی کا ارتکاب بھی کر چکا ہوں یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے دونوں میں سے پہلے کھانے والا کون تھا اس بارے میں راجح کول یہ ہے کہ وہ ہوا علیہ السلام تھی انہی نے آدم علیہ السلام کو تمہ دلاتے ہوئے اس غلطی پر آمادہ کیا تھا جیسا کہ بخاری شریف میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لولا حوواء لم تخن انسا زوجہا اگر حووہ نہ ہوتی تو کوئی عورت اپنے خاون سے خیانت نہ کر دی حووہ علیہ السلام نے انہیں غلطی میں مبتلا کیا تھا اگر حووہ علیہ السلام نہ ہوتی تو آدم بھی خیانت میں مبتلا نہ ہوتے اور نہ معصیت میں مبتلا ہوتے تب اللہ نے انہیں پکارا وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْحَكُمَا أَنْتِلْكُمَ الشَّجَرَتِ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينَ کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت سے نہیں روکا تھا اور کیا یہ نہیں کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اب توجہ طلب بات یہ ہے کہ اس موقع پر دونوں نے کیا طرز عمل اختیار کیا کیا وہ دونوں اپنی معصیت پر بزد رہے اور تقبر کرنے لگے جیسا کہ ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا اور پھر لگا تھا اپنی معصیت پر اسرار کرنے یا ان دونوں نے توبہ کر لی جی ہاں دونوں نے توبہ کر لی جیسا کہ قرآن مجید میں آتا ہے قَالَا رَبَّنَا وَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ دونوں نے کہا اے ہمارے رب ہم نے اپنا بڑا نقصان کیا اور اگر تو ہماری مغفرت نہ کرے گا اور ہم پر رحم نہ کرے گا تو واقعی ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے اس قصے میں ایک سوال یہ ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب سیدنا آدم علیہ السلام کو ابلیس نے سجدہ نہ کیا تو اللہ تعالی نے اسے مردود بنا کر جنت سے نکال دیا پھر وہ سیدنا آدم علیہ السلام کو اس درخت کے قریب کس طرح لے گیا جبکہ وہ جنت سے باہر ہو چکا تھا قرآن کریم میں اس بارے میں یہ الفاظ آئے ہیں پھر شیطان نے ان کے دلوں میں وسوسہ ڈالا یہ وسوسہ اس نے کیسے ڈالا جبکہ وہ جنت سے نکالا جا چکا تھا مفسرین نے اس کے جواب میں لکھا ہے کہ اس نے جنت سے باہر رہ کر یہ وسوسہ ڈالا تھا جیسے آج کل تار اور بغیر تار کے آواز کو دور دراز علاقوں تک پہنچایا جا سکتا ہے ایسے ہی شیطان نے اپنی طاقت سے یہ وسوسہ ان کے دلوں تک پہنچایا لگے ہاتھوں ابلیس کی حقیقت بھی سن لیں ابلیس کے لفظی معانی انتہائی مایوس کے ہیں یہ رامدہ درگاہ ہونے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گیا تھا اس لیے اسے یہ لقب ملا ورنہ روایات کی روح سے اس کا اصل نام عزازیل تھا پہلے یہ جنات میں سے تھا اپنے رب تعالیٰ کی اطاعت سے نکل کر ابلیس ہوا اس کا علم ناقص تھا مزاج ناپاک تھا وہ غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا تھا یہاں یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ انبیاء خطا اور گناہ سے پاک ہوتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی مستقل حفاظت اور نگرانی قائم رہتی ہے اگرچہ انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں اور تمام انسانی تغازے انہیں لاہق ہوتے ہیں لیکن ان کے عمل اور ارادے میں کسی قسم کی بدی اور شر کا عمل دخل قطعا نہیں ہوتا ان کا ہر قول اور عمل بلکہ ہر حرکت اور سکون کی حالت بھی انسانیت کے لیے بہترین نمونہ ہوتے ہیں البتہ بشر ہونے کی وجہ سے بھول کا امکان ہوتا ہے تاہم بھول ہو جانے کی صورت میں انہیں فوراں ہی خبردار کر دیا جاتا ہے بھول ہو جانا بشری طبیعت کا خاصہ ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فطرت میں یہ چیز رکھی ہے انبیاء سے بھول چوک ہو جانے میں بھی اللہ تعالیٰ کی کئی ایک حکمتیں پوشیدہ ہیں مثلاً بہت سی قومیں اپنے نبیوں کے موجزات دیکھ کر ان میں ربوبیت کی صفات کی قائل ہو گئی یہاں تک کہ بعض قوموں نے اپنے نبیوں کو اللہ یا اللہ کا بیٹا بھی جانا جب انبیاء سے بھول اور لغزشیں ہوئیں تب گویا لوگوں پر یہ واضح کیا گیا کہ یہ الہ نہیں ہیں الہ ہوتے تو کس طرح ان سے بھول ہو سکتی تھی اسے یہ بتانا بھی مقصد تھا کہ انبیاء انسان ہی ہوتے ہیں کوئی ماورائی مخلوق نہیں ہوتے سیدنا آدم علیہ السلام کے واقعے پر غور کرنے سے یہ حقیقت مزید واضح ہو جاتی ہے کہ سیدنا آدم علیہ السلام کی یہ لغزش گناہ نہیں تھی ممنوع درخت کا پھل کھاتے ہی سیدنا آدم علیہ السلام اور امہ ہوا کا لباس اتر گیا تھا اس لباس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ لباس دراصل نور کا تھا یعنی وہ جنت کا خاص لباس تھا جو صرف اسی عالم میں پہنا جا سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے جنت میں ان کی سطر پوشی کا انتظام فرما دیا اللہ کا حکم ہوا قَالَ اَهْبِقُوا جنت سے اتر جاؤ مزید فرمایا بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُمْ وَمَتَاعُ الْإِلَاحِينَ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے اور تمہارے باستے زمین میں رہنے کی جگہ ہے اور ایک وقت تک نفع حاصل کرنا ہے اللہ نے مزید فرمایا قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ فرمایا تم وہیں زندگی بسر کروگے اور وہیں مروگے اور وہیں سے دوبارہ نکالے جاؤگے قرآن مجید کے دیگر مقامات میں بھی اس قصے کی تفصیل موجود ہے مثلا فرمایا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَا آدَمَ مِنْ قَبْلُ فَنَسِيَ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور اس سے قبل ہم نے آدم سے ایک آہد لیا تھا مگر وہ بھول گئے اور ہم نے ان میں کوئی عزم نہیں پایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْنِيسَ أَمَا فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌ لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى إِنَّ لَكَ أَنْ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى وَأَنَّكَ لَا تَضْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَى فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا اس نے صاف انکار کر دیا تو ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے خیال رکھنا ایسا نہ ہو وہ تم دونوں کو جنت سے نکلوا دے اور تم مسئیبت میں پڑ جائے یہاں تو تجھے یہ آرام ہے کہ نہ تو بھوکا ہوتا ہے اور نہ ننگا اور نہ تو یہاں پیاسا ہوتا ہے اور نہ دھوب سے تکلیف اٹھاتا ہے لیکن شیطان نے اسے وسوسے میں ڈال دیا کہنے لگا میں آپ کو دائمی زندگی کے درخت اور وہ بادشاہت بتلاوں جو کبھی پرانی نہ ہو فاکلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصا آدم ربه فغوا ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدا قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتینكم منی هدا فمن اتبع هدای فلا يضل ولا يشقا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشوهو يوم القیامة اعمى چنانچہ ان دونوں نے اس درخت سے کھایا پس ان کے سطر کھل گئے اور وہ بحشت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے آدم نے اپنے رب کی نافرمانی کی پس بہک گیا پھر اس کے رب نے نوازا اس کی طرف توجہ فرمائی اور اس کی رہنمائی کی حکم ہوا تم دونوں یہاں سے اتر جاؤ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہو اب تمہارے پاس جب کبھی میری طرف سے ہدایت پہنچے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے نہ تو وہ بہکے گا نہ تکلیف میں پڑے گا ہاں جو میری یاد سے روگردانی کرے گا اس کی زندگی تنگی میں رہے گی اور بروز قیامت ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے